باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باعت پہنچائیں لیکن ہم ایمان و یقین تو یہ رکھیں گے کہ بھی یہ سب اللہ کے عمر سے ہوتا ہے ہماری کوئی حقیقت دیں ہمارا کام کھانا کھانا ہے بھوک مٹانا اللہ کا کام ہے ہمارا کام پانی پینا ہے پیاس مٹانا اللہ کا کام ہے روٹی کھا بھوک نہیں مٹا سکتی ورنہ جول بقر کی بیماری جیسے کھاتا رہتا ہے انسان کھاتا رہتا ہے اس کی بھوک نہیں مٹتی یہاں تک پیٹ پھڑ جاتا ہے مر جاتا ہے اسیدہ استسخہ پیاس کی برز پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے اس کی پیاس نہیں مٹتی یہاں تک اس کا پیٹ پھڑ جاتا ہے تو یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں پانی نے پیاس نہیں مٹائی کھانے نے بھوک نہیں مٹائی بھوک اللہ نے مٹائی ہے اس لئے تو کھانا کھانے کے بعد شکر اللہ کا کرتے ہیں یا اللہ تُو نے کھانا کھلایا ہے تُو نے پانی پلایا ہے اور تُو نے ایمان کی دورہ عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہماری کھان اب یہ بن جانا چاہیے کہ بھوک مٹاتا اللہ ہے کھانا کھانا ہم نے ہیں دوا لینی ہم نے شفا اللہ نے دینی ہے دوا نے شفا نہیں دینی طبیب کے پاس جا کر ہم نے دوا لیں گے طبیب کے پاس جا کر شفا نہیں مانگیں گے شفا اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے بس یہ ایمان و معرفت جب بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے انسان تامانیت اور ولایت کے ایک مقام پر فائز ہو جاتا ہے اسی کو رمضان میں لیلت القدر کہا کہ قدر والی جو رات ہے اس قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری ڈگریاں جاری کرتے ہیں وہاں کٹیگری قائم کر دیتے ہیں یہ ولایت و معرفت کس مقام پر ہے یہ اس مقام پر ہے یہ اس مقام پر ہے تو گئے قدر والی رات میں انسان کی قدر و منتظر کے فیصلے ہو جاتے ہیں جب وہ رمضان بھر میں مینر کرتا ہے دنوں میں راتوں میں تو قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے یہ عبدال میں سے ہے یہ اختاب میں سے ہے یہ غوثوں میں سے ہے یہ اخیار میں سے ہے یہ نجبہ میں سے ہے یہ اعتاد میں سے ہے ولاعت و معرفت کے منصبے تقسیم ہو رہی ہیں یہ صدیقین میں سے ہے یہ صالحین میں سے ہے تو جس درجہ کا ایمان و یقان انہیں حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قدر والی رات کے اندر وہ قدر و منظر کے فیصلے تقسیم کر دیتے ہیں